لائے تھے جو آزادی کا توفان ہمیں تھے ہر دور میں بھارت کے نگاہبان ہمیں تھے تحری خوش نہیں ہیں تو آپ کو یا تو اس خانون میں ترمیم کرنا ہوگا یا اس خانون کو بدل نہیں ہوں یہ بزرگان دین نے آزادی کی لوائی سے لے کر آئین سازی تک یہ سفر میں اپنا سرگرم اور متہرمی بھول ادا کیا ہے حضرات اب میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں یہاں پر ہمارے بیچ علماء اکرام بھی ہیں اکابرین بھی ہیں بزرگان دین بھی ہیں ان تمام حضرات کے سامنے کچھ زیادہ بول کر میں ان کی شان میں گلتاکی نہیں کرنا چاہتا میں براہرال آپ طلبہ جامعہ رحمانی سے مخاطب ہوں اور مجھے بالخصوص آپ سے تین باتیں ارز کرنی ہیں ہمارا ملک بڑی قربانیوں اور کوششوں کے بعد آزاد ہوا آزادی کے بعد ملک کو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت پڑی وہ ایک منظم دستور اور قانون تھا ہم کو اور آپ کو یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ قانون کی ضرورت کیوں پہتی ہے آپ گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کے گھر کے گارجین بھی آپ کے گھر میں کوئی قانون بناتے ہیں آپ اسکول کالج یونیورسٹی یا مدرسے یا مکتب میں ہوتے ہیں وہاں بھی قانون ہوتا ہے اس قانون کا اپنا ایک دستور ہوتا ہے اس کا اپنا ایک اخول و ذابطہ ہوتا ہے اور اس ذابطے کے مطابق آپ کو چلنا پڑتا ہے اور اسی طرح یہ قانون ملک میں بھی ہے لیکن یہاں پر ایک بات ہم لوگوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ قانون لوگوں کی آسانیوں کے لیے ہوا کرتی ہے دشواریوں کے لیے نہیں اگر اس قانون سے آپ کی پرجہ آپ کی رغایہ آپ کے سٹیزن آپ کے شہری خوش نہیں ہیں تو آپ کو یا تو اس قانون میں ترمیم کرنا ہوگا یا اس قانون کو بدل دینا ہوگا اور یہ سلسلہ اور یہ مزاج یہ اداروں کا بھی ہونا چاہیے اور یہ مزاج ملک کا بھی ہونا چاہیے دوسری بات آپ سے مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارے ملک میں قانون بننے کے لیے تین مختلف پلیٹ فارمز بنائے گیا ہیں جس میں پہلا کانکرنٹ لسٹ دوسرا اسٹیٹ لسٹ اور تیسرا یونین لسٹ کانکرنٹ لسٹ کے تحت پارلیمان کو قانون بنانے کا اختیار ہے اسٹیٹ لسٹ کے تحت ریاستوں کو قانون بنانے کا اختیار ہے اور یونین لسٹ کے تحت پارلیمان اور ریاست دونوں کو قانون بنانے کا اختیار لیکن اگر آپ کی حکومت اور ملک کی حکومت ملک میں سنٹرلائزیشن لانا چاہتی ہے مرکبیت لانا چاہتی ہے تو یہ حکومت کی چوائیس ہو سکتی ہے ان کی پسند ہو سکتی ہے لیکن یہ ملک کے دستور اور آئین کے وزن کے اور اس کے نظریے کے بالکل خلاف اور برہکس ہے اور تیسری بات جو مجھے آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں بار بار ہر آئے دن وقفے وقفے سے یونیفارم سیویل کورٹ یعنی ایکساس سیویل کورٹ کی بات کی جاتی ہے ایک دیش ایک بدھان بڑا اچھا نارا ہے لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑے عدد کے ساتھ کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اماریکہ ایک سپریم پاور کنٹری ہے وہاں پچاس مختلف ریاستیں ہیں اور ان تمام ریاستوں کا الگ الگ قانون ہے کیا اماریکہ کمزور ہے کیا اماریکہ میں قومی ایک جہتی نہیں ہے کیا اماریکہ میں ایک تا نہیں ہے میرے دوستوں میں آپ سے بڑے عدد کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں آرٹیکل فورٹی فور اور آرٹیکل فورٹی ایٹ کی بات بار بار کی جاتی ہے داریکٹیو پرنسپلز کے تحت کبھی ایکساسی ملکوٹ کی بات اور کبھی جانوروں کے زبح سے متعلق جو قانون ہے اس کے تحت بات کی جاتی ہے لیکن ہمارے ہی ملک کا قانون کہ کنسنٹریشن آف ویلڈ نہیں ہوگا لیکن ہو کے آرہا ابھی تھوڑے دنوں قبل آکسپیم انڈیا کی ریپورٹ آئی آپ کو یہ بات غور سے سننا چاہیے آکسپیم انڈیا وہ ادارہ ہے بینالاخوامی ادارہ ہے جو بینالاخوامی سطح پر غریبوں مظلوموں عورتوں لڑکیوں پسیماندہ طبقات کے لیے اس کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اور اس کی حقوق کی پاسبانی کے لیے کام کرتا ہے ابھی گزشتہ دس دنوں قبل سولہ جنوری سن دو ہزار سن دو ہزار تئیس کو سولہ جنوری کو آکسپیم انڈیا کی ریپورٹ آئی اس ریپورٹ میں یہ انکشاف ہوا کہ ملک کی آنے والی چالیس فیصد دولت کے والے ملک کے صرف ایک فیصد دولت مند ہیں بزرگو آپ کو اس پر حیرت ہوگی اور حیرت ہونی چاہیے کہ ملک کے دستور میں جس آرٹیکل کی پرزور بات کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس پر قانون بننا چاہیے اس کو زور دے کر کہا گیا اس پر بات نہیں ہوتی اس پر نہ تو پارلیمان میں کسی قسم کی بات ہوتی ہے اور نہ اس قسم کی بات حکومتوں کی جانب سے کی جاتی ہے میرے بزرگو میں آپ سے اس سلسلے میں صرف کی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یونیفارم سیویل کورٹ کے سلسلے میں لو کمیشن نے ایک لمبی چوڑی ریپورٹ پیش کی اور اس کے اندر صاف صاف کے لکھا کہ یونیفارم سیویل کورٹ is neither desirable nor feasible یعنی ایکسا سیویل کورٹ کی نہ ضرورت ہے اور نہیں یہ قابل عمل اسی آرٹیکل فرٹی نائن جس کا ذکر میں کر رہا ہوں اس کے بارے میں صاف طور پر آئین میں اور دستور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دستور کے اندر یہ واضح طور پر ہے کہ حکومتوں کو کنسنٹریشن آف ویلس پر قانون بنانا چاہیے لیکن اس پر بات نہیں ہوگی حضرات میں آپ سے آخری بات اور آخری بات اور فائنل بات صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو قانون جاننا ہوگا آپ کو فنڈامنٹل رائٹ لیگل رائٹ اور ڈائریکٹیو پرنسپن کو سمجھنا ہوگا آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ آپ کے علماء آپ کے اقابل اور آپ کے بزرگان دین میں آزادی کی لڑائی سے لے کر آئین سازی تک کے سفر میں اپنا سرگرم اور متہرمک رول ادا کیا ہے حضرت مولانا ابن کلام آزاد رحمت اللہ علیہ سے لے کر جناب عبدالقادر محمد شیف جناب عبدالقاسم خان جناب عبدالحلیم غزنبی یہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈاکٹر بھیم راہم بیٹکر کے ساتھ مل کر آئین سازی میں اپنا قیم فیر ہول ادا کیا آپ کے ادارے کا ترجمان چینل فکر نظر اوفیشل ابھی اس کے اوپر آئین سازی میں مسلمانوں کا کردار کے نام سے ایک پریزنٹیشن پیش کیا گیا ہے آبی کے کسی سازی نے پیش کیا ہے جس میں انہوں نے 35 ایسے غلماء اور ایسے اکابینین اور ایسے بزرگوں کا نام جنایا ہے جنہوں نے آئین سازی میں اپنا قیم کی ہول ادا کیا ہے حضرات لائے تھے جو آزادی کا توفان ہمی تھے ہر دور میں بھارت کے نگاہبان ہمی تھے تاریخ میں ہم چاند ستارے ہی ملیں گے پتوں پہ سبھی نام ہمارے ہی ملیں گے ہندوستان زندہ بات ان دوستان فائندہ بات